میں ہوں شما افروز اسٹینیوز میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے لوگ اردو کی دعائی دیتے نظر آتے ہیں اردو کا لوگ اردو کی روٹی کھاتے ہیں مگر اردو کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ کتنے انصاف کر پا رہے ہیں آج کے اس میلے سے امکان لگایا جا سکتا ہے میں بات کرتی ہوں مبارک علی مبارکی صاحب سے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ لوگ اردو کی دعائی دیتے ہیں اردو کے لوگ فیس بک پہ لوگ کافی زیادہ چرچے میں آتے ہیں کہ اپنی زبان کو حفاظت میں کرنی چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے مگر آج دیکھیں جب اتنا بڑا میلہ لگا ہے تو اردو والے نظر نہیں ہوں مغربہ ہال اردو اکیڈمی کے سولوے عالمی قومی کتاب میلے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو میں یہاں پر ستائیس کو اس کا افتتہ ہوا تھا میں یہاں نہیں تھا اٹھائیس تاریخ سے میں یہاں ہوں بلکہ میں نے اٹھائیس تاریخ کو مشاعرہ تھا اس میں میں نے جو ہے اپنا کلام بھی پڑھا تھا لیکن مجھے میں کہوں کہ مجھے تیم دن سے میں آ رہا ہوں اٹھائیس تیس آج ہو گئی ہے لیکن مجھے بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ جس طرح اردو کتاب میلے میں پہلے جو ایک حجوم ہوا کرتا تھا لوگوں کا اشتہام ہوا کرتا تھا وہ بات اب نظر نہیں آ رہی ہے بلکل مشاعرے کے دن بھی میں نے دیکھا کہ سیٹے بہت سی خالی پڑی تھی جبکہ یہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مجھے اچھی سے یاد ہے کہ شاید گیارہ بارہ میں کوئی مشاعرہ ہوا تھا تو مجھے اندر گھسنے کا راستہ نہیں ملا تھا مجھے اتنی مشاعریں بھیڑ تھیں اور ایسا یہاں پہ حجوم رہا کرتا تھا تو یہ ظاہر بات ہے کہ کچھ تو ہماری بے حیثی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سرکار جو کہہ رہی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ صرف سرکار کے نیگلنسی نہیں ہے بلکہ اردو والوں کے بھی ہے اردو اکیڈمی نے اتنا بڑا ملہ سجایا مگر آج خالی چیئر پوچھ رہی ہے اردو والوں سے کہاں ہیں نہیں میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا بے حیثی کہ اردو والے پتہ نہیں کیوں یا تو ان کے اندر ایک مایوسی سرائیت کر گئی ہے یا بے حیث ہو گئے ہیں کیونکہ ایک چیز جو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ فیس بک پر ہم لوگ بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر لیکن جب عملی خدم اٹھانے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ پھر وہاں پر بلکل پیشہ اٹھ جاتے ہیں اور عمل کا فقدان ہے یعنی علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ اقبال بڑا من محق ہے من باتوں سے محلیتا ہے کہ گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا تو آج ہم اردو والے گفتار کے غازی ہیں کہ واقعی ہمیں اردو سے کتنی محبت ہے ہاں کہ ڈیسائز کرنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے ہم لوگ سب سے آگے ہیں کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر تنقید ضرور کریں گے اس میں برائیاں نکالیں گے نکتہ چینیاں کریں گے لیکن خود آگے بڑھ کے جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ پیچھے ہڑ جاتے ہیں یا بلکل گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ فیس بک پہ ہم نے جو ہے وہ لنکھ دیئے اور پوچھ ڈال دیئے اور بہت جو ہے کام کر لیا اردوی خدمت کیونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں اردو والے کا پپولیشن بھی آپ کو پتا ہے آس پاس میں آج جہاں پہ جس جگہ پہ ملا تمام کیا گیا ہے آس پاس میں سبھی اردو والے ہیں کیا لگتا ہے کتنا کا مجمع ہونا چاہیے کتنی بھیل ہونی چاہیے تھی مجمع ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب یہاں پروگرامز چل رہے ہیں اور پروگرام بڑے اچھے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں دیکھیں مشاعرہ تو خیر ایک عام بات ہو گئی ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے ابھی بچوں کا کوئیس چل رہا ہے کوئیس کمپٹیشن چل رہا ہے نات خانی کے مقابلے ہوئے نظم خانی کے مقابلے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ کتابوں کا اجرہ ہوتا ہے روزانہ قریب قریب ایک دو کتابوں کا اجرہ ہوتا ہے اس کے اوپر پہ گفتگو ہوتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے پروگرام یہاں ہو رہے ہیں ایک میں نے دیکھا کہ بچوں کا عدب یہ کل پرسوں شاید ایک ہونے والا ہے بچوں کا عدب آج ہی ہے شاید تو پروگرام ایک سے ایک ہے اس میں تو جو اسکول کے اسازہ ہیں میں ان کو بھی ذمہ دار مانتا ہوں کہ اپنے اسکولوں کے بچوں کو انہیں چاہیے کہ لے کر آئیں اور لا کر دکھائیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے ایک باہر کی ایک ان کو بھی ہوا لگنی چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ جو بچے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن ایک جو میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بہت پہلے بچے بھی آتے تھے کالج کے بچے آتے تھے اسکولوں کے یونیورسٹی والے سمجھے ضرور نہیں ہے کہ کتابیں خریدنے کے لیے ہی آئیں اب دیکھئے ایسا ہے کہ ہم لوگ جب یہاں آتے ہیں اسٹرال اسٹرال گھومتے ہیں تو یقیناً کسی یا کسی ایسی کتاب پر نظر پڑ جاتی ہے کہ دل مانتا نہیں ہے اس کو خریدے بغیر آپ نے کہا کہ اردو اسکولوں کو جو معاملہ ہے اردو اسکول کے ٹیچرز کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اردوی کی ایڈمیز جو ہیں ان کو انوائٹ کرتی ہے انہیں فیر دیتی ہے آنے قبل کے صاف صاف میں کہہ رہی ہوں کہ فیر دیتی ہے وہ بچوں کو لے کر آتے ہیں تو کیا یہ اس طرح سے اردو کی خدمت ہوتا ہے نہیں دیکھیں پھر مجھے تو یہ پھر بڑی مطلب کیا کہ ایک اختلافی مسئلہ ہو جائے گا اور ایسی تو لوگ مجھے بہت کی ڈیسائز کرتے رہتے ہیں لیکن جو حق ہے وہ حق ہے کہ اردو اسکولوں کے ٹیچروں کی ادم دلچسپی کی وجہ سے بھی اردو کتاب میلے میں بھیڑ نہیں ہے ان کو یہ دکھانا پڑے گا کہ اردو اکیڈمی پیسے دے گی اردو اکیڈمی ان کو کرایا دے گی اردو اکیڈمی بس بھیجے گی تو وہ آئیں گے تو کون سا حسان انہوں نے کیا اردو کے اوپر پھر تو پکنک منانے چلے آ رہے ہیں لیکن کتاب میلا ہے اور بچوں کو آپ جائیے ابھی دیکھئے وہ نیشنل بک فیر لگا ہوا ہے انٹرنیشنل بک فیر ہے جہاں بنگلہ انگریزی کتابیں زیادہ ہیں اردو کا تو ایک ہی وہاں پہ سٹال شاید یا دو ہوں گے جو کیا نام ہے اس کا تین اردو کے سٹال ہیں وہاں پہ تو وہاں تو اردو آلے نہیں جاتے ہیں آپ آج بھی چلے جائیے وہاں اس قدر آپ کو بھیڑی ملے گی کہ لوگ کچھ نہیں تو صرف ایک بنے بولتے ہیں کہ بک فیر دیکھتے جاتی تو یوں ہی اردو کتابیں خریدنے کا چلن ہم لوگوں کے اندر بند ہو گیا ہے یہ بات بھی صحیح ہے اخبار سارے ایک ایک کر کے بند ہو جا رہے ہیں اب آپ کے گھر میں یہاں پہ یہ پورا علاقہ ہم لوگوں کا جو ہے اردو بولنے والوں کا ہے یہاں سے تھوڑی تھوڑی دور میں اردو کے سکول ہیں کالیج ہیں سب کچھ ہے پھر بھی اگر یہاں پہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو میں اس کے لئے کسی کو نہیں اردو والوں کو ہی ذمہ دارہ رہا ہوں گا اور یہ اپیل کروں گا کہ ابھی بھی چار تاریخ تک ملا چل رہا ہے تو آپ لوگ آئیں یہاں پر دیکھ یہ لڑائی خط نہیں ہوئی ابھی بھی ابھی صرف و بی زی ایس میں اردو کی واپسی کا اعلان ہوا ہے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے امید ہے کہ چونکہ وزیرعالہ مطرمہ نے خود یہ بات کہی اعلان کیا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن تو ہوگا لیکن جب تک نہیں ہو جاتا ہے تب تک تو ہمیں انتظار کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جیسے کہ اردو سکولوں میں ٹیچروں کی بہت کمی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک ریزرویشن کا ایک چکر ہے اسی ایسٹی کا اور اسی ایسٹی اردو میڈیم میں ملیں گے نہیں ہم جانتے ہیں یہ ساری جو تقدیریاں رکی ہوئی ہیں ٹیچر نہیں آ پا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوہزار سولہ کے بعد سے کسی نہ کسی وجہ سے آج تک ایس ایسی کا جو اگزائم ہوتا ہے ٹیچروں کی برتی کے لیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہاں بھی اس کی وجہ سے بھی اب ایک ایک سکول میں ایسا ہے کہ اگر وہاں بیس ٹیچروں کی جگہ ہے تو کہیں مان لیجئے کہ چھ سات ٹیچر لے کے اسکول چل رہا ہے اسکول والے اپنی طرف سے کچھ ہزار دوہزار روپے دے کے کچھ ٹیچروں کو رکھ کے کام چلا رہے ہیں لیکن فنڈ کی کمی کی وجہ سے وہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک تو یہ مسئلہ اردو کا ہے اس کے علاوہ دیکھئے WCS کا مسئلہ تو میں مان لیتا ہوں کہ ہاں حل ہو گیا لیکن اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جو بیش بنگول پولیس میں کونسٹیبل کی برتی کے لیے جو اگزیم ہوا تھا اس کا کوشن پیپر جو پہلے انگلیش میں بھی آتا تھا بنگلہ میں بھی آتا تھا نیپالی میں آتا تھا وہ صرف بنگلہ اور نیپالی کر دیا گیا اب جو اردو میڈیم کے بچے ہیں وہ انگلیش کا جو کوشن پہ پڑھتا اسے پڑھ کے اس کا انصر لکھتے تھے لیکن اب جب وہ انہوں نے تو اپنے سکولوں میں بنگلہ پڑھ ہی نہیں ہے ان کے سکولوں میں ہے ہی نہیں بنگلہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو اردو میڈیم کے بچے یا ہندی والوں کو بھی میں اس پہ جوڑ لیتا ہوں یہ بالکل محروم ہو جا رہے ہیں ایک کونسٹیبل تک کی نوکری ان کو نہیں ملے گی تو میں ابھی یہ مطالبہ بھی اس کے لیے بھی میں ایک تحریک چلانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کے آج کونسٹیبل میں ہوا ہے کل ہو سکتا ہے کہ ایسائی میں بھی یہی چیز آ جائے گی سارجنٹ میں بھی یہی چیز آ جائے گی دوسرے جتنے بھی گروپ ڈ گروپ سی کے جو ایکزیمز ہوتے ہیں ان میں بھی پھر آستہ آستہ یہ چلن ہو جائے گا کہ صرف بنگلہ میں پیپر آئے گا تو صرف بنگلہ میں یا نیپالی میں آئے گا تو جو اردو والے کہاں جائیں گے وہ تو پڑھ نہیں پائیں گے انگلیش میں جیسے کوشن پیپر آتا تھا وہ آنا چاہیے اس کے ذمہ دار کیا صرف آپ سرکار کو مان دیا ہیں دیکھیں اب یہ تو چونکہ فیصلہ سرکار لیتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے تو سرکار کو ہی ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا یہ تو کوئی دوسرا نہیں ہے یہ ہے کہ یہ اپنی بات کو وہاں پہنچانی کی بات ہے تو اس کو وہاں پہنچانا ہوگا جو اردو ہندی والے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بات سے جیسے کہ WBCS کے معاملے میں جب محترمہ وزیرعالہ کے کانوں میں یہ بات گئی یا ان کو پتا چلا کہ ایک بیچینی ہے اردو والوں میں ہندی والوں میں سنتالی والوں میں تو انہوں نے وہ زبانوں کو پھر واپس کیا اعلان کیا کہاں واپس آ جائے گا اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے وزیرعالہ مطورمہ نے اعلان کیا تھا کہ اردوی سکولوں میں چونکہ ایک پروسس میں دیر ہو رہی ہے ٹیچر لینے میں تو ہم لوگ ایک ایڈ ہاک بیسیز میں کچھ ٹیچر لے لیں اور اس کا ذمہ مغنی بنگال اردو اکیڈمی کو ہی دیا جائے گا کہ کس طرح سے وہ ٹیچر لیے جائیں لیکن اس کے سلسلے میں بھی کوئی پیر اور پیشرفت مجھے اب تک نظر نہیں آئی اگر سرکاری طور پر کچھ ہوا ہوگا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن عوامی طور پر ہم لوگوں کو کہیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے کم سے کم یہ بھی ہو جاتا حالانکہ وہ مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن کم سے کم ٹیچر تو اس بردوی سکولوں کو مل جائیں گے تو وہ ایک ابھی ہم لوگوں کو عملی طور پر اردوی خدمت کرنی ہوگی جب اردو کے ساتھ نائنصافی ہو تو اس کے لیے بلکل بہت ہی شانتی کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں سرکار کو بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے جو مسائل ہیں اس کو سرکار تک پہنچائیں کیونکہ ایک بات ہے کہ ابھی جو مغرائی بنگال میں جو سرکار ہے محترمہ منطب اینریجی کی یہ کم سے کم بات کو سنتی ہیں اور سننے کے بعد وہ اس پہ اس کے جو صدباب کے لیے کوشش بھی کرتی ہیں WPCS والا معاملہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا کہ یعنی ایک سال پورا نہیں ہوا یہ نو مہینے کے اندر جو ہے یہ انہوں نے جو جو ترمیم کی گئی تھی اس کے رولز میں اس کو انہوں نے واپس لیا ہے اعلان ہو گیا ہے چلیے بہت شکریہ تو یہ تھا ہمارے ساتھ مبارک علی مبارکی صاحب چونکہ حقیقت بات یہی ہے سچ کروہ ہوتا ہے اگر آپ اپنی زبان کی خود حفاظت کریں گے میلا اکیڈمی اکیڈمی نے لگایا ہے اردو اکیڈمی نے اپنی ذمہ داری با خوبی نبھائی ہے میلا لگا دیا گیا ہے اردو کا یہ اتنا اچھا میلا اور خاص طور سے اگر اردو کتابوں کی بات کرے تو ہر ایک طرح کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں مگر اردو والے کہاں سوئے ہوئے ہیں کون سے نیند کی گولی کھا کر سوئے ہوئے ہیں سوال یہ اڑتا ہے میں نے تو گھر سجا دیا اس گھر کے رکھوالے آپ ہیں کس طرح سے آپ کو اپنے زبان کے رکھوالی کرنی ہے یہ ذمہ داری نہ صرف اردو اکیڈمی کی بھی ہے بلکہ آپ کی بھی ہے